السلام علیکم ایوریون میں ہوں سنہ اتنان آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے مشہور سکولر تبلیغی جماعت کا بہت ہی اہم رکن مذہبی مصنف مولانا تارک جمیل کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے مولانا تارک جمیل نے اپنے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی حبر اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ دونوں پہ یہ حبر انہوں نے خود دی انہوں نے لکھا السلام علیکم ورحمت اللہ ہی گزشتہ کچھ ایام سے طبیعت ناساز تھی ٹیسٹ کروانے پر کرونا پوزیٹیو آیا ہے عطبہ کے مشورے سے ہسپتال داہل ہو گیا ہوں انہوں نے تمام لوگوں سے حسوسی دعاوں کی درہاست کی ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے اپنے ملنے والوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروائیں جو اس ہفتے میں ان سے ملے ہیں یعنی ان سے ہاتھ ملایا ہے یا ان سے گلے ملے ہیں یا ان کے قریب بیٹھے ہیں ان سب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں اور نہیں تو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور کرونا سے نجات پائیں مولانا تارک جمیل جو کہ پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ تبلیغ پہ جاتے اس کے علاوہ جو بچے ان کے پاس قرآن پاک پڑھتے ان کو پڑھاتے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں تو گائز ان کا کہنا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں اپنے اپنے گھروں میں رہیں بہت زیادہ اگر آپ کو ضروری کام ہے تو گھر سے باہر نکلیں لیکن کوشش کریں کہ موں پہ آپ ماست لگا کے باہر نکلیں اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز ضرور کریں اس کے علاوہ جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو پورا آپ نہائیں اور اپنے آپ کو سپری کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی ایسا جراسیم آپ کے ساتھ اندر نہ آئے کہ آپ کے باقی گھر والوں کو بھی وہ کرونا میں مبتلا کریں تو گائز اس کے علاوہ ایک بڑی اہم حبر یہ ہے کہ پاکستان کی مشہور ایکٹرس نہ صرف لولی ورڈ والی ورڈ کی مشہور ایکٹرس ماہرہ ہان کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکی ہیں ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکروپشن باکس میں مل جائے گا تو گائز ہماری آپ سے گزارش ہے کہ مولانا تارک جمیل اور ماہرہ ہان کے لیے خاص طور پر ان دونوں کے لیے دھیر ساری دعائیں کریں کہ اللہ پاک ان دونوں کو جلد صحت یاپ کرے آمین تینک یو تینک یو